ہلو گئیز میں خوشی رو آپ کا سواگت کرتی ہوں ہاتھ باربانی گاؤسم میں مسکان جٹانہ نہیں ہے خوش نیا شرما کے گھر کے اندر آنے سے کیونکہ نیا شرما نے بولا ہے کہ مسکان جٹانہ اگر لڑائی کرے گی تو بھی کیوٹ لگے گی ویسے بھی وہ کیوٹ ہے پر مسکان کو بکلپ ہونا کافذہ ضروری ہے جہاں پر مسکان نے بولا کہ میں نہیں بدلوں گی اپنے آپ کو چلیے پوری لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے میرے سال لاس تک جڑے دہیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے انسٹرگرام پر بھی فالوز ضرور کیجئے تو گیز نیا شرما آئی ہے کافذہ لوگ جو ہے نیا شرما سے کافذہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ نیا شرما نے باہر سے جو ہے ان لوگوں کا بیہیویئر ان لوگوں کا نیچر ان لوگوں کی گیم جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے اور یہ چیزیں سب لوگوں کے mind میں افکوس یہ چیزیں ہیں اسی دورانی نیا بسین بھی کافذہ ڈری ہوئی ہے مسکان بھی کافذہ ڈری ہوئی ہے مسکان جو ہے وہ ایکچلی میں خوش تو تھی ان کے آنے پر اسی دورانی ان کا مو اتر گیا جہاں پر انہوں نے مسکان کے بارے میں نیا نے بولا کہ یہ کافذہ کیوٹ ہے لڑائی بھی کرے گی تو کیوٹ لڑے گی پر اس کی باتیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کچھ جو اس کی مدے نہیں ہے تھوڑے بکلپ ہونا چاہیے جہاں پر نیا نے ایکچلی میں مسکان کو سمجھایا پر مسکان جو ہے اس بات سے خوش نہیں ہوئی اور اسی دورانی پرتیق اور نشانت کے ساتھ وہ باہر سموکنگ ایریا میں گئی اور وہاں پر جا کے مو بنا کے بیٹھ گئی جہاں پر نشانت کو انہوں نے یہ بات بولی مسکان جٹانہ نے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے کنیکشن توڑنے کے لیے آئی ہے تو وہاں پر نشانت جو ہے یہ بات بولتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں کوئی بھی کنیکشن نہیں توڑوں گا جیسا میں ہوں میں ویسا ہی رہوں گا وہاں پر مسکان بولتی ہے ہاں میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی جیسی میں ہوں میں ویسی ہی رہوں گی حالانکہ نیا نے تو اچھا بولا ہے پر مسکان جو ہے وہ کافی زیادہ ایکچلی میں اوور کانفیڈنٹ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ کافی زیادہ فیور جو ہے مسکان اور نشانت کو بگ بوس ہی کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے حالانکہ اس اپ ڈیٹ کو لے کے آپ کے کیا ویچار ہے کمنڈ باکس میں بتائیے ضرور اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں ازازت نمشکار